ویسے تو عمر عطا بندیال کے کارناموں کی فیرست تعویل ہے من پسند بینچ اور من پسند فیصلوں کی وجہ سے وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ساکب نصار کے بعد سب سے رسوہ ترین جج ہوں گے چیف جسٹس نے آج آرڈیو کمیشن کے حوالے سے ایک پٹیشن پر ایک بینچ تشکیل دے دیا ہے اور بینچ کے اندر وہی مخصوص پانچ ججز شامل ہیں جو کہ ان کے من پسند ججز یا ہم خیال ججز کہا جاتا ہے ان ججز کو دیکھ کر بینچ کی تشکیل کو دیکھ کر سیانے لوگ اندازہ رگا لیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا لیکن ستم ذریفی دیکھئے یہاں مفادات کا ٹکراہ ہوئے یہ بینچ اس انکوائری کمیشن کو روکنے کے لیے یہ جوڈیشل کمیشن کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فیکٹ فائنڈنگ کر رہا ہے کہ یہ جو ججز سہبان کی ججز کی ساس کی اور ججز کے دوستوں کی اور مظاہر اکبر نقوی سمیت جو ججز شامل ہیں جن کی آر ڈیو لیک آئی ہے کیا وہ جنون ہے کیا وہ فیصلہ پر اثر انداز ہو رہی ہے تو لہٰذا اس کمیشن میں اس کمیشن کی تحقیقات میں چیف جسٹس کی ذات براہ راست ملوث ہے تو ان کا سوب موٹو لینا یا کسی پیٹیشن کے اوپر آ کر کوئی بینچ بنانا اس کی ہیرنگ کرنا اخلاقی طور پر ایک انتہائی گھٹیہ حرکت ہے لیکن ایک سو انتیسویں نمبر کی عدلیہ کو کیا فرق پڑتا ہے بقول نواز شریف کے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ ایک سو چالیسویں نمبر پر چلے جائیں پاکستانی عدلیہ پاکستان میں آج جو سیاسی کرائسز ہے اس کی ماں ہے یہ سیاسی بہران اور عمران خان کو اس حد تک پہنچانے والی یہ عدلیہ ہے جو عمران خان کی بزور طاقت سپورٹ کر رہی تھی اور عمران خان کی حلہ شیری اور حوصلہ افضائی کرتے ہوئے یہاں تک لے آئی پچیس مئی دوہزار بائیس کو دیکھ لیجئے کہ عمران خان کو پتا نہیں ہوگا شاید اس کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا آگ اس لیے لگائی گئی کہ آنسو گیس کی اثرات کو زائل کرنا سا وہاں سے لے کر تریسٹے کی تشریف پنجاب اسمبلی کی بہالی پنجاب اسمبلی کی تحق میں حمزہ شہباز کی فراغت پرویز لاہی کی واپسی تو یہ سارے عوامل شامل ہیں اسی طریقے سے درجنوں زمانتیں ایک ایک دن میں چاہے وہ لاہور آئی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو اسلام آباد آئی کورٹ ہو تو یہ ساس کورٹ دماد کورٹ پنجاب دماد کورٹ اور اوپر ساس کورٹ کا یہ کھیل چلتا آ رہا ہے تو آج کا یہ بینچ بنانے کا معاملہ انتہائی تشویشناک ہے اور کم بز کم چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ خود اس بینچ کا حصہ نہا بنتے ویسے بھی یہ فیڈل گورنمنٹ کا اختیار ہے بائی کانسٹیٹوشن وہ کسی بھی وقت کوئی کمیشن بنا سکتی ہے سپریم کورٹ اس کو سیٹ ایسائیڈ نہیں کر سکتی